اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفان علکہ ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیم آم ملک بواز بلند پڑو السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَلَا آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ وَصَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللَّهِ وَلَا آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صاحبِ صدر عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج دی حسین محفل محفل ملاد مصطفیٰ اس گرد اندر انعقاد پذیرے اللہ تعالی میرا پڑھنا تو ہڑے سارے اندہ سننا اپنی بارگج قبول تو منزول فرمائے کاری محمد شباز چراہی صاحب اِنَّ دی آواز اندر علم اندر سوز اندر اللہ تعالی مزید برکتہ تافرمائے اے نیرے نقیب نہیں الحمدللہ پورے عالم دین نے پورے خطیب نے میری اِنَّ جو گئی آواز دنیں لیکن میں کچھ ٹوٹے پھٹے اپنے الفاظ تو آڑے زین نشین کرنے نے تو صرف چاند کڑیاں تو آڑے نہ گفتگو کرنے ہیں تو میں ترلے پاپا کے تو آڑے کو ذکر نہیں کرانا کیونکہ ذکر ترلے پر آقے کروان والا نہیں کہ میں تو آڑے گیا آتھ جوڑا آنکھو سبحان اللہ آکھو ماشاء اللہ بھئی ترلے پوانے نے تے نواز شریف تے زرداری ہے نا پوانے نے سرکار دا ذکر میں تو آڑے ترلے پاپا کے سونے محبوب دا ذکر کروانا میرے کو نہیں ہوندہ جنہوں سرکار دا ذکر چنگا لگتا ہے اوٹ ڈاٹ کے آکھے سبحان اللہ اینج آپ ہی توہاں سبحان اللہ دی چھال دینی ہے بار بار میں تو آنو نہیں کہنا اے جڑے اچھے بچے نے ایک منٹ دو پہلا کھڑے ہوگو شاباش تسی تینے چارے کھڑے ہوگو ماشاء اللہ اٹھو آپ ہی آپ اٹھو جلدی سے ماشاء اللہ وہ ادھر چلے جائے پیچھے شاباش شاباش وڈے تھوڑے جے تھوڑے جنے قریب ہو جاؤو اللہ تعالیٰ حصد برکتہ ماشاء اللہ تسی بھی تھوڑا جا قریب ہو جاؤ ماشاء اللہ آپ بھی چلے جاؤ چلے جاؤ آپ پی شاباش اگر تسی بھی تھوڑا جا قریب قریب ہو جاؤ تو برکت پہ آ جائے گی ماشاء اللہ ہون توجہ میرے والے میں دوران خطبہ تلاوت کرم دشرف حاصل کیتا ہے اللہ فرماندہ بھارا فانا لاکات زکرک اے محبوب اساں توہاڈا زکر توہاڈی خاتر بڑا بلاند کر چھڑے ہیں اللہ فرماندہ ہے اے محبوب اساں توہاڈا زکر توہاڈی خاتر بڑا بلاند کیتا ہے میں ارز کیتی مولا کنہ کو بلاند کیتا ہے اللہ فرماندہ ہے جتھو تک میں خدا دی خداییے او تھو تک میرے حبیب دی مصطفیہیے جتھو تک میں خدا دی خداییے او تھو تک میرے حبیب دی مصطفیہیے حضراتِ گرامی ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر آسمان دا ذکر قرآن دے اندر چان دا ذکر قرآن دے اندر ستارہ دا ذکر قرآن دے اندر میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میراج دی رادن اللہ مکان دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر اگوش رحمت وچ دیرہ لگان تے ذکر قرآن دے اندر حضور راتو رات واپس آؤں تے ذکر قرآن دی اندر میرے نبی اپنے بستر تے ارام فرمان تے ذکر قرآن دی اندر حضور کالی کملی تی چادر اوڑن تے ذکر قرآن دی اندر زتون دا تیل میرے نبی دینا ذلفان اماس ہو گیا تے ذکر قرآن دی اندر حضراتِ گرامی انجیل میرے نبی دے لبان اماس ہو گیا تے ذکر قرآن دی اندر حضور مدینے دی اندر ذکر قرآن دی اندر حضور مکہ دی اندر ذکر قرآن دی اندر والدین دا ذکر قرآن دی اندر شہیدان دا ذکر قرآن دی اندر پہاڑان دا ذکر قرآن دی اندر بلندیاں دا ذکر قرآن دی اندر چوٹیاں دا ذکر قرآن دی اندر ہر چیز دا ذکر قرآن دی اندر ہے تے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفادیاں ناتا بن کے نازل ہویا ہے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیا ناتا بن کے نازل ہویا ہے حضراتِ گرامی ذرا توجہ جانا اللہ خطبر کبیرہ میرے کریم نبی دنال پیار کرن والی ہو اللہ فرمان دے میں اپنے یار دا ذکر بڑا بلند کر چھڑی ہے آؤ میرے کریم نبی دے گلاموں حضور دنال مخبت کرنالی ہو آج تو سی سرکار دی ذکر دی میفل سجا کے بیٹھے ہو آج تو آنو خطاب کرن والا میمہ سونن والے تو سی ہو لیکنو میں فلکنی حسینو وے گی جدے ویچ خطاب کرن والا آمینہ دا لالو وے گا سنن والا ابو بکر تکالے رنگ دا بلالو وے گا آؤ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنالی ہو اللہ فرماندہ ہے میں سونے دا ذکر بڑا بلند کر چھڑی ہے اللہ فرماندہ ہے سونیاں تیرا ذکر کسے مولوی دا مختاج نہیں سونیاں تیرا ذکر کسے کاری دا مختاج نہیں سونیاں تیرا ذکر کسے نات خاندہ مختاج نہیں سونیاں تیرا ذکر کوئی کرے یا نہ کرے وارا فانا لاکہ ذکر رکھ میں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑی ہے اللہ فرماندہ ہے میں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑی ہے آؤ میرے کریم نبی دے نال پیار کرن والے ہو میرے کریم نبی تشریف فرمانے تے صحابہ دا جم میں غفیرے تے میرے کریم نبی تشریف فرمانے کائنا دا لیاؤ میرے نبی حجامت پہ کران دینے کوئی اندر نبی دیاں ظلفان دے وال میں لینے نے کوئی اندر نبی دیاں ظلفان دے وال میں لینے نے کوئی اندر نبی دیاں ظلفان دے وال میں لینے نے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے سی خوابا جی آقا فرمایا اپنیاں لینہں سیدھیاں کر لو آج میرا دل کر دے میں تو آنوہ پئی اپنیاں ظلفان دے والتا کر دے ماں میرا دل کر دے میں تو آنوہ پئی اپنیاں ظلفان دے والتا کر دے ماں کہے نہ تالیاؤ حضرت ابو بکر صدیق وی تشریف فرمانے آپ نے نبی کریم دیاں ظلفان دے وال لینے تلہ کے مسلمانوں اپنے گھر دے انتر چلے گینے جہاں کے اچھی جگہ لپیئے تنبی دیاں ظلفان دے وال رکھ چھڑینے حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے تھوڑا جیا بیلا گزری ہے منو قرآن پڑھن دی آواز بھائی کوئی بڑے درد نال قرآن پیا پڑھ دے کوئی بڑے پیار دے نال قرآن پیا پڑھ دائے کوئی بڑے درد نال قرآن دی تلاوت پیا کر دے حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے میں بیک یا منو قرآن پڑھن والا نظر نہیں پیان دا قرآن دی تلاوت کرن والا نظر نہیں پیان دا حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے میں یوں سبار کا جو چلا گیا ماں چیڑا بیٹھا دے فرشاند یوں دے تے گلان یا رشاندیاں تسدائے چیڑا بیٹھا دے فرشاند یوں دے تے گلان یا رشاندیاں تسدائے مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم دی بارگج تشریف لیا ارض کی تی سونیاں وَدُّوہا دے چہرے والیاں وَلَّهِلدیاں زُلفان والیاں حامیب دے کندلان والیاں علم نشرہ دے سینے والیاں اے سونیاں میرے گروں قرآن پڑھن دی آواز پئی آن دی لیکن قرآن پڑھن والا نظر نہیں پیان دا قرآن دی تلاوت کرن والا نظر نہیں پیان دا میرے قریم نبی مسکر آئے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کدرے تو بھی میریاں زُلفان دے فال تے نہیں لے گیا ارض کی تی سونیاں میں بھی تو آڈیاں زُلفان دے بال کھڑے نے میرے قریم نبی مسکر آئے حضور نے فرمایا ابو بکرآن پڑھن دی آواز پئی آن دی کیونکہ تیرا گر بھی شانہ والا نظر تے میری زُلف دا بال بھی برکت والا ہے تیرا گر بھی شانہ والا ہے تے میری زُلف دا بال بھی برکت والا ہے مسلمانوں ذرا توجہ جانا دوسری دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی کوئی شرارتہ کر دے پیا کرے کوئی آندا جان دے او دے وال توجہ نہیں کرنی کیوںکہ ذکر آم ذکر نہیں اے ذکر آمینہ دے لال محمد دا ذکرے توجہ صرف ذکر والا رکھنی ہے مسلمانوں ذرا توجہ جانا حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا گر بھی شانہ والا ہے تے میری زُلف دا بال بھی برکت والا ہے تی اللہ نے فرشتیاں خکم دیتا فرشتیاں آج میرے یار دا یار میرے یار دیاں زُلفان دے والا لے گیا ہے اے فرشتیاں جاؤں میرے یار دے یار دے کر دے قریب چار چفے رے قرآن دی تلاوت کرنے شروع کر دیو جاؤں 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 رشان اللہ حضرت خالد بن ولید مسلمان جنگ کر دیاں کر دیاں آپ دے سردی ٹوپی گم ہو گئی آپ نے اپنے یارانو آکھیا اے یاران میرے سردی ٹوپی گم ہو گئی ہے آؤ میرے سردی ٹوپی لبیئے مسلمانو یارانو نالیا تے سردی ٹوپی پہ لب دینے ایک مقام تو سردی ٹوپی لب گئی ہے قائنات آلیا حضرت خالد بن ولید نے سردے دوبارہ ٹوپی رکھیے تے مسلمانو جنگ کرنی شروع کر دیتی ہے جنگ پہ کر دینے بڑی تیزی دے نال آپ دی تلوار پہ چل دیئے تے یاران یا کھیا ہو اے خالد بن ولید پیدا کی کمالیں حضرت خالد بن ولید آن دینے اے یارو اس ٹوپیدا کوئی کمال نہیں اس ٹوپی دے یندر محمد دی ذلف دے والدہ کمالیں قائنات آلیاو تہاں تھی اسی گلی گلی بزار بزار کریا کریا بستی بستی نگر نگر ایسے گل دی تو خائب دینے آن کوئی ذلفان چھلے او چھلے کوئی ذلفان تھوڑا دیا بولو یار تھوڑا دیا زہور تلاو نا کوئی جنہی دھوانو ہوندہ اگر زہور لانا لکھو بندہ مردہ ہوندہ تو سابتو پہلا مولوی مر گئے ہوندے تو سی بھی بولو کوئی تھوڑا دیا اپنی زبان نو حرکت دےو اگر کل زبانہ باندھو ہو جانگیاں اس زبان بولے گی نہیں ہاتھ چوکے قوائی دو ہوگئے قسم خدا دیئے ہاتھ تو تھے قوائی دے تے نالے سوڑے دیا زلفان دی کل میرا نبی اپنے روزج اتنا راضی ہوئے گا ساڑا ایمان تے عقید ہے اسی درود پڑی ہے مدینے والا سوڑ دا بھی ہے تجیڑا پڑ دا ہے مدینے والا اونو ویخت دا بھی ہے ساڑا ایمان تے عقید ہے تے مسلمانوں جی دو تُسی سرکار دیا زلفان دا زکر کرو گے میں بھی سرکار دیا زلفان دا زکر پہ کرنا تُسی سرکار دیا زلفان دا زکر پہ کر دیا مدینے والا اپنے روزے ویچ راضی ہوئے گا آج میرے گلام بے کے فلاں بستی دی اندر فلاں میرے گلام دے گھر دی اندر آج میرے گلام بے کے میری آن زلفان دا تذکرہ پہ کر دینے مسلمانوں اپنے خطانوں بلاند کرو مسلمانوں لیکن میں صدقے جاما قربان جاما کوئی نوائے شریف دے جلسے تے خاتھ چوک دے کوئی مران خان دے جلسے تے خاتھ چوک دے لیکن تُسے کٹے مقدران والے ہو جنہ آمینہ دے لال دے جلسے تے خاتھ چکے نے ہونہ تنے اپنے خط لہرا لہرا گیا کھو کوئی زلفان یوں چھلے کوئی زلفان چھلے چھلے کوئی زلفان چھلے سارا جنگ سونا ہے میرے آقا تُو تھلے او تھلے میرے آقا تُو تھلے تھلے میرے آقا تُو تھلے او تھلے آتھا ہے جنہ کٹو ذرا بار جدی حضرت سلامت نے بزرگانو مافی ہے بزرگانو مافی ہے نو جوان کٹو ذرا آتھا سارا جنگ سونا ہے میرے آقا تُو تھلے تھلے میرے آقا تُو تھلے میرے سونا سبحان اللہ ماشاءاللہ باستے رہو حضور دیا زلفان سبحان اللہ عدرت ابو بکر صدیق اپنے کارویچ لیا گئے تھے اللہ دا قرآن پڑھن دی آواز پیان دیئے اچھی آقا دب کے آقا میں تو انوہ کے بھی کہا کہ میں بار بار کہنا نہیں کہ آقا سبحان اللہ اونج نے سبحان اللہ اونج نے نانا آقیا پریشانی ہونا پائی جانے نا دے بیمار ہو اللہ تعالیٰ نے سید والی تتان درستی سید والی زندگی عطا فرمائے لیکن میں بڑا رازی ہوں پتہ کس گلت ہوں کہ پائی جانے بمار ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ دی اس گرد سرکار دا ذکر باندھ نہیں کر ساکتے اے انہوں نے عظمتن السلام ہے کہنا سرکار دا ذکر جاری رکھی ہے اس ذکر دی صدقی اللہ تعالیٰ انہوں نے شفاہ عطا فرمائے سباک ہو آمین اچھی واضناک ہو آمین حضرات اگرامی میرے کریم نبی دنال پیار کر حضور دے گلام حضور آئے تب ماں باپ نوزتہ ملی گا حضور آئے تے غریبان دا سہارا بنگے حضور آئے تے یتیمان دا سہارا بنگے حضور آئے تے قسم خدا دی جڑ جانور بولنی سے نہ ساکتے جڑ جانور بولنی سے نہ ساکتے وہ بھی میری سرکار دے نال اپنیاں بولیاں بول دینے تگلنا کر کے دس دینے سونے دی آمد دی خوشی اندر شیطان نے بھی ملاد دی رہا تھی اللہ کو کوج مانگیا اللہ جی منہوں بھی کوج دیو اللہ جی منہوں بھی کوج دیو اللہ نے فرمایا تُو تے شیطان ہے تُو نلائین ہے تُو مردود ہے نکل جا تنہوں کوج نہیں لبنا اللہ جی منہوں کوج دی دیو اللہ فرمایا تُو شیطان ہے تُو نلائین ہے تُو مردود ہے تُو چلا جا تَو شیطان ہے اللہ جی میں ماننا میں شیطان ہے میں نلائین ہے میں مردود ہے میں ماننا میں شیطان ہے اللہ نے فرمایا پھر تُر جا آندہ سون اللہ میں شیطان ہے مردود ہے نلائین ہے میں منی ہے پر جیڑا آون والا ہے او ترحمت اللہ علیہ وہ جیڑا اون والا ہے اوت رحمت اللیل آلمین اللہ اوہ دے صدقی دے دے اللہ اوہ دے صدقی میں نو معافی دے دے اللہ نے فرمایا اے شیطانہ میں تنو معافی دینی تے نہیں سی لیکن ہون تو میرے یار دا نا لے لے آئے چال ٹھیک ہے مانگ کی مانگنا ہے شیطان آن دے اللہ جی جدو تُو سا منو جنت اندر کڑے آسینا اس دن تو لے کے اج تک ایک فرشتہ روزانہ ہی منو ہے کھچ کے تھپڑ مار دے اس تھپڑ دی درد جڑی ہے اگلی صبح تک گون دی ہے اللہ جی منو اس تھپڑ کلو معافی تے لے دے اللہ نے فرمایا جا شیطانہ شیطان ہی نکلے ہیں جا مردود اب مردود ہی نکلے ہیں اے منگی آتے ایک چپیڑ دی معافی منگی آ آج محمد دا وسیلہ پاک کے صدقہ دے کے محمد دے خدا کلو کدی معافی منگ لیندہ تے محمد دے خدا نے جہنم دے سارے دروازے باندھ کر کے جنت دے سارے دروازے کھول چھڑ دے منگی آتے کچپیڑ دی معافی منگی آ اگر شیطان بھی منگ لیندہ تے جہنم دے دروازے باندھو ہو جانے سے حضرات اکرامی حضور آئے تے خوشیاں ماں باپ دیں عزتہ ملیاں میرے کریم نبی دنال پیار کرن آلے ہو حضور دی بارگچ ایک گلام لگا آندہ ہے جدہ نائد داہیہ کلبی عباد ویچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ایک دن زہر دی بارگچ لگا آندہ ہے پورا پیار تھلے نہیں پیال آندہ پیار داگلہ پنجاب پھبا تھلے لگا کے ٹورتہ پیال آندہ ہے تے میرے کریم نبی تشریف فرمان زور نے فرمایا داہیہ آج کی گلے پورا پیار تھلے کے انہی پیال آندہ پیار داگلہ پنجاب پھبا تھلے لگا کے ٹورتہ پیانا ہے پورا پیار تھلے کے انہی لاندہ آندہ آندہ سونے آن میں اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بیڑھ آرنا کہ درے میرے پیار تھلے آ کے مر نہ جاوے میرے نبی دیاں اکھاں ویچوں آنسو نکل آئے حضور نے فرمایا داہیہ آج جتے نو اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آگیا ہے لیکن جڑی پانچ سال دی بچی زندہ دفن گیتی آدھا تے نو کا دی خیال نہیں آیا آندہ سونا جدو منو بچی دا خیال آندہ ہے میرا دل ہوندے آنسو روند ہے میں روننا میرے نبی نے فرمایا داہیہ آج یہاں میرے سارے گلام بیٹھے نے میرے سیاہ با بیٹھے نے آجولانو واقعہ ماجرہ سناتے ساری کس طرح بچی نو زندہ درگور کیتا ساری کس طرح بچی نو لے کے قیاس ہیں آندہ سونا منو کچھ گلنا یاد نے کچھ بول گئی یا نے میں سنا نہیں سکتا حضور نے فرمایا داہیہ آج میرے گلام بیٹھے نے جڑیاں یاد نہیں منو اوہی سنا منو اوہی سنا آندہ ہے حضور زمان نا جخلی ہے تے ماں دا مقام کوئی نہیں باپ دا مقام کوئی نہیں جس گردی اندر بچی پیدا گھوندی ہے اس گردی اندر صفے ماں تمویچ جاندائے سونیاں میرے گردی اندر رون والا اکم اخمار جی تے mijn� сожалению پانچ سال واسطے مختلم ملکاہ دے اندر عرب اماماں دے اندر تجارت کرن واسطے چلیازان تے میں اپنی بی بی نو حکم دیکھ گیا بی بی میں پانچ سال واسطے مختلم ملکاہ عرب اماماں دے اندر تجارت کرن واسطے چلیازان اگر میرے گردی اندر بیٹا پیدا ہویا انو پالی پوسی انو جوان کری اگر بیٹی پیدا ہوئی تھی انہوں زمدہ درگور کر دئی آندہ حضور میں اپنی بیوی نو خکم دے کے چلا گیا ماں آندہ حضور میں پانچ سال مختلی ملکان دی اندر تجارت کر گا ریا پانچ سال تو بعد میں اپنے گردی اندر آیا ماں آگے دروازے تا دستگ دیتی ہے اندرو ایک پانچ سال دے یوں مرد قریب ایک بچی آئی ہے اس بچی نے آگے دروازہ کھولے آئے آندہ حضور میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بیوی اے بچی کونے دہیا دی بیوی بول گیا دی دا گیا تیری بیٹی ہے میں انہوں جنم دیتا ہے آندہ حضور میں اپنی بیوی نو خنگسے ہویا میں تتنہوں خکم دیکھ گیا زا اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پالی پوسی انہوں جوان کری اگر بیٹی پیدا ہوئی تھی انہوں زندہ درگور کر دئی آندہ حضور میں اپنی بیوی نو گسے ہویا میں اپنی بیوی نو خکم دیکھ گیا آسان ایکنی میری بیوی نو خکم دی تکمیل گی تھی آندہ حضور میں اپنی بیوی نو آکھیا تو تے رشتے دار اندر میری ناکٹ وا چھڑی ہے تو تے میں نو مو خالد کابل نہیں چھڑیا چال جلدی کارے نو آج جائے گسل کرا آج جائے نو میں زندہ تفن کر کے اپنی عزت بخال کرانگا آندہ سونیاں میں اپنی بیوی نو خکم دیا دی تے نو ہونے گسل کرا داہیا دی بیوی مسلمانوں بچی نو لے گئی ہے گسل کرا آنواز دے مسلمانوں داہیا دی بیوی بچی نو گسل بے گران دیئے تے گسل کرا دیا کران دیا داہیا دی بیوی کدھی بچی تے پانی پان دیئے کدھی بچی تے رخصار جھوم دیئے کدھی بچی تے پیشانی جھوم دیئے کدھی بچی تے لبانو گوسہ بھی دے دیئے کدھی بچی تے پیشانی جھوم دیئے پھر کدھی پانی پان دیئے کدھی بچی تے نال پیار پی کر دیئے تے بچی توت لی زبان تے نال بول کے آن دیئے نی امم آج کی گلے آج بڑا پیار پی کرنی ہے امم آج تیرا عجیب نخلان آئے نی امم آج تک تو اینجدہ نہیں نخلایا آج کی گلے امم آ کدھی پانی پانی ہے کدھی رک جانی ہے کدھی میری پیشانی جھوم دیئے کدھی میرے لاب جھوم دیئے امم آج تیرا عجیب نخلان آئے تے ماں جو ہوئی ماں یا دیئے نی بچیے تُو کی جانے آج تیرے نال کی بھی تن والی ہے بچیے تُو کی جانے آج تیرے نال کی گھوڑ والا ہے مسلمانوں ذرا توجہ جانا دردے دل رکھن والی ہو اپنیاں بچیاں دے نال پیار کرنے والے ہو تیاں تے رحمتوں دیاں نے لیکن داہیاں دی بچی وال خیال کریاں داہیاں دی بی بی بچی نو نخلا کے گسل کرا کے بار لے آئیے داہیاں تے خضور میں بچی نو بازو دو پھڑے تے میں لہے کے نکلن لگاں اگے میری بی بی آکے کھڑی ہو گئی ہے آن دیئے دایاں میری بچی نو نا لے کے جاں میں بڑے لاٹان دے نال پا لے آئے میں بڑے لاٹان دے نال پر ورش کی تھی میں بڑے نال پا لے آئے اے دایاں اے تیری بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے اے دایاں میری بچی نو نا لے کے جاں آن دیئے زہور میں اپنی بی بی نو تکا مارے آپ پیچھے ہٹ جا میں نو اپنا کام کرن دے آن دیئے زہور میں بچی نو بازو دو پھڑ کے لے کے دروازے چھو بار نکلیاں تے میری بی بی بازو کھلار کے کھڑی ہو گئی ہے اے دایاں اے بچی بڑی مسو میں بچی نو نا لے کے جاں بچی آنال پیار کی تیان رب راضی ہوتا ہے دایاں میری بچی نو نا لے کے جاں آن دیئے زہور میں اپنی بی بی دی ہے کنی چھوڑیں بچی نو لے کے دروازیوں بار آگاں گلیوں بخار مخلیوں بار نکل گیاں آن دیئے زہور آگاں ایک جنگل پھرانے دی اندر لے گیاں ماں تجیدو ایک جنگل آیا اس جنگل دی اندر میں اپنی بچی نو سائر دے بٹھا دی تائے میں اپنی بچی نو آن کیاں میں اپنی بچی نو کیاں Häے بچیے اے سیڑتے ہو کے بے جاؤ مینوں کام کرندے میں کام کر لگا آندہ حضور میں بچینوں سیڑتے بٹھا دیتا ہے میں بچینوں سیڑتے بٹھا دیتا ہے توجہ میرے وال رکھو آندہ حضور بچینوں سیڑتے بٹھایا ہے آندہ حضور میں گڑا کھوڈنا شروع کر دیتا ہے مسلمانوں دائیاں گڑا پیا کھوڈ دائے گڑا کھوڈ دیاں مسلمانوں دائیاں دے چہرے دے پسینہ یا گیاوے دائیاں دے کپڑے پسینے نال برگے رے آندہ حضور میں گڑا کھوڈ ریا ماں تے میرے چہرے دے پسینہ اے میرے کپڑے پسینے دے نال برگے رے میری بچی دی نظر پہ گئی آندہ حضور میری بچی توڑ دی آئیے دے اپنے دو بٹے دے نال میرے چہرے دوں پسینہ ساف بھئی کر دی ہے آندہ حضور میں گڑا دیکھ ترے چہرے دے پسینہ یا گیا ہے اے بابا تیرے کپڑے پسینے دے نال برگے رے اے بابا تیرے چہرے دے پسینہ اے اے بابا کتنی گرمی ہے اے بابا یوں تو زمین بھی بڑی سخت ہے اے بابا تم پانچ سال تو بادگر اندر رائے آئے اے بابا چل گر چلیے میری ماں دروازے ویچ کھلو کے اڑیک دی خونی ہے اے بابا چل گر چلیے آندہ حضور میں اپنی بچی نو گسے یا ماں چل پیچھے ہو کے بیٹ جامنو کم کرنے آندہ حضور پچی ٹر دے مارے پیچھے ہو کے بے گئی ہے تے میں دوبارہ گڑا کھوڈنا شروع کر دیتا ہے آندہ حضور میں گڑا کھوڈا جا رہے ہیں گڑا کھوڈا جا رہے ہیں گڑا کھوڈا جا رہے ہیں آندہ حضور جدو آتے نالو زیدہ گڑا کھوڈ لیاوے آندہ سونیاں کمبلی والیاں پھر دوبارہ میری بچی اٹھکے میرے کو لائیے آندہ آ بابا بیک درے کپڑے پسینے نال سارے ہی بھر گئے نے اے بابا چل کر چلیے منو مان دی یاد پیس دان دیئے اے بابا میری چھوٹی جنی یوں مرے اے بابا منو جنگل بیرانے دے اندر لے آیا اے اے بابا چال گھر چلیئے او دردہ گیا دی بیوی پہ رو دیئے جننے پانچ سال پچھنوں پا لے آئے مسلمانوں ذرا توجہ جانا ماما دے پتران دا کنڈا چوبنا بھی برداش نہیں کر دیا ماما اپنے پتران دا پانچ لگنا بھی برداش نہیں کر دیا کائنا دا لیو اپنیاں ماما دے نال پیار کرن والیو دردہ دیل رکھن والیو جس مانوں پتہ ہوئے میری پچی نے جانا آئے کھر میری پچی نے واپس نہیں آنا کائنا دا لیو ذرا توجہ جانا اگر پتر کلی مخلے دے اندر لڑ دے خون چکڑا ہو جائے تے مانوں پتہ چال جائے میرے پتر دا چکڑا ہو گیا ہے میرے پتر نو کوئی پیا مار دے قسم خدا دی پھر ماما نو ڈبٹے لینے یاد نہیں ریندے ماما نو جتیاں پانیاں یاد نہیں ریندیاں گلیاں چیا جان دیاں میں صدقے جاؤں میرے پتر نو کی خویا ہے مسلمان نو جس مانوں پتہ ہو گئے میری بچی نے جاناں واپس نہیں آنا مسلمان نو تاکھی آنڈ آئے میں بچی نو دوبارہ تابا ماریا پیچھے یوک نے بے جامنو کام کرندے آنڈہ حضور بچی بیٹھ گئی میں گڑا پیا کھوڈنا جیدو گڑا کھوڈ دیتا گیا آنڈہ سونیاں میں جیدو گڑا کھوڈ لیے میں آنڈہ کارکی اپنے پازو کھلار لیڑے تی اپنے بچی نو آواز ماریے تی میری بچی میری آواز تے دوڑ دی آئیے تی جیدو بچی آئیے میں بچی نو دک کا ماری آئے تی گڑے دی اندر چھوٹ دیتا ہے مسلمان نو زرہ توجہ جانا میرے قریم نبی دنال پیار کرن والے تاہیہ حضور نو واقعہ تی ماجرہ سنا رہی ہے آنڈہ سونیاں جیدو بچی نو گڑے دی اندر چھوٹ دی آئے تی میں جلدی جلدی مٹی پانی شروع گی تی ہے تی جیدو مٹی ٹال دا جاری آنڈہ تی میری بچی بہول گیا دی ہے اے بابا میرے تے مٹی نہ پا اے بابا جیدو تُو میرے تے مٹی پانی ہے اے بابا مٹی دی اندر چھوٹے چھوٹے پتھر آنڈہ اے بابا میرے چیرے پہ پتھر لگ دینے اے بابا مینو بڑا دردوں دائے اے بابا مینو تکلیف ہوں دیئے اے بابا میرے تے مٹی نہ پا اے بابا مینو کر لے چل میری ماں اڈیک دی گھوڑی ہے آنڈہ حضور میں بچی دی ہکنی سوڑی میں مٹی ڈالتا جاریاں ماں جیدو ادھے نالو زیدہ بچی دا ساتھ سن لگ دیا آنڈہ حضور بچی آنڈی ہے اے بابا مون میں تے نمنا نہیں کر دی اے بابا میرے تے مٹی پا کے جائیں اے بابا تے سلی کر کے جائیں اے بابا میرے تے مٹی پا کے جائیں آنڈہ حضور بچی نے ننے ننے ہاتھ میرے اگے بن لینے اے بابا میں تے نمنا نہیں کر دی اے بابا مٹی پا کے جائیں حضور دیاں کھانچو آنسو پہ نکل دینے میرے نبی نالے رون دینے سیہابا دیاں سسکیاں بج گئیاں سیہابا بھی رون حضور بھی رون دایا واقعہ ماجرہ پیاں سناندھے میرے نبی فرمایا اے دایا جدو بچی نے دو اکلی سپاندھے نال بول کے تے نو اکیے پاپا مینو گر لے چل میری ماں اڈیک دی خوڑیے میری چھوٹی جنی ہمرے میری ہمر تے خیال کر لے دایا تے نو خیال نہیں آیا آندہ حضور میں نو خیال نہیں آیا حضور نے فرمایا تاہیہ اگے سنا آندہ حضور میں مٹی ڈالتا جاریاں میں مٹی ڈالتی ہے بچی دنس گئی ہے آندہ سونیاں میں بچی نو دب دنس کے گردی اندر رایاں دیا کے گردہ دروازہ کھولے آئے اگے دیکھئے میری بی بی پھائی رون دیئے آندہ دایا میری بچی نو کتھے چھاڑ کے آیاں دایاں دا میں بچی نو زندہ در گور کر دیتا ہے میں بچی نو دنس دیتا ہے آہے نا دالیو دایاں دا سونیاں جس دن میں بچی نو زندہ در گور کیتا جی اس دن تو لے کے میری بی بی پتھر دل بڑ گئی ہے نام نو بلائے تا نہ چھلائے آندہ دایاں میری بیٹی پنج سال میری گود ویچ رہی ہے میں اپنی بیٹی نو ایک تکلیف ہی نہیں آن دیتی اے دایاں تُو کٹا چابر باپے تُو کٹا ظالم باپے اججائی آیاں اججائی ظلم کمانے شروع کر دی تیری کھائے نا دالیو دایاں واقعہ ماجرہ سنا رہی ہے نالے رو رہی آئے تے دایاں رو گیاں دے اے سونیاں سانو تے بچی نو مقام دا پتہ ہی کوئی نہیں سی اے تے تُو سی آئے ہو تُو ساندھا سی ہے اے لوکو بچیاں نو زندہ گھر گھر نہ کرو بچیاں تے رب دی رحمت بڑھ کے آن یانے آن دا سونیاں اے تے تُو سی آئے ہو تُو ساندھا سی ہے اسی تے مہاں تے باپ نو مقام دیاں منڈیاں در نالام کر دی نیساں لیکن تُو سی آئے ہو تُو آٹا کرم ہو یے اے سونیاں تُو ساندھا سی ہے اے لوکو مانو مقام دی منڈیاں در نالام نہ کرو رب نے جنب ترشیم اللہ تے سجائیے پر میں محمد نے کھیج کے ماندیاں قدمان تھلے سجائیے اے لیکن تُو سی آئے ہو اے تے تُو آڈا کرم ہو یا ہے اے تے تُو ساندھا سی ہے سونیاں تُو آڈے آننا بہارا لیکنیاں تُو سی آئے ہو تے سانو ماں باپ دا پتا چلی ہے تُو سی آئے ہو تب بچینہ دے مقام دا پتا چلی ہے آج نبی دی یاد اندر رونا لے ہو قسم خدا دی کسے دا اکوی آنسو نکلیا رائے گا نہیں جائے گا کوئی کسے دی یاد اندر کوئی کسے دی یاد اندر اُنا اتھروان دی مکی گال کڑا جیڑے مصطفیٰ دی یاد اندر ہو تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گلامو آخری گل پھر انشاءاللہ درود و سلام پڑھاں گے کوری آخو سبحان اللہ اسی تے زہرنال بڑا پیار کرنے ہاں بڑی معبد کرنے ہاں ہر سال محفل ملاد مصطفیٰ ہر سال محفل ملاد مصطفیٰ کدے واسطے اسی گناہ غاراں خطاق کاراں مجرمہ سیاہ کاراں بدہ مالاں سونے دا ذکر سجانے ہاں لوگ آنگے آگے سرکار دا ذکر سنانگے محلے دا آرانگے پستی والے آنگے اسی محفل سجانے ہاں گے سرکار دا ذکر سنانگے پتہ نہیں اسی تے گناہ غاراں پتہ نہیں کوئی محلے داراں بھی چھو ہوئے کوئی ایک نیک بندہ ہوئے تو عودے صد کے ساڑی گناہ غاراں دے بکشچ ہو جائے اے ہوئی مقصد ہے نا اتنا پیار اتنی محبت گلیاں سجا رہے ہیں لائٹنگ کرا رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہیں کدہ واسکہ مدینہ والا راضی ہو جائے حضور راضی ہو جائے لیکن آخری گالک کے سونا اپنے گلامانال کتنی محبت کر دائے اچھی آکھو حضور اپنے گلامانال کتنی محبت گلامت کر دائے سونا کتنی محبت کر دائے حضور کتنا پیار کر دیں سیحابہ دا جمع گفیر میرے کریم نبی تشریف فرما تو حضور سیحابہ نو فاضح پر کر دیں میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ جی سونا فرمایا تو آڈے تو بعد جیڑے لوگ ہونگے او منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب ہونگے صحابہ تو بعد حضور نے فرمایا صحابہ جیڑے تو آڈے تو بعد لوگ ہونگے او منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب ہونگے صحابہ حیران پریشان حضور دی بار کا چھوٹے اتبار نکلے تجید بار نکلے نا اچھم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں ایک دو جنو اکھل لگ پہ پریشانی تھے پھر ہوندی ہے نا کہ ایسی حضور دے قدمہ چھے دنیں بھی حضور دے قدمہ چھے رات بھی حضور دے قدمہ چھے دوپیر بھی شام بھی حضور دے قدمہ چھے آج سرکار نے کیسا خطاب فرمایا کہ تو آڈے تو بعد جیڑے لوگ ہونگے او منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب ہونگے سارے سی آبا ایک دو جنو گفتگو پہ کر دیلے اچھم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں یا رو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا خطاب فرمایا حضور نے فرمایا تو آڈے تو بعد جیڑے لوگ ہونگے او منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب ہونگے سارے سی خوابہ جمع ہو گئے حضور تی بارگر تشریف لے آئے عرض گیتی کملی والیا سوڑیاں لجپا اللہ میر بانا حضور آج تو سنگ ایسا خطاب فرمایا حضور تو سنگ فرمایا تو آڈے تو بعد جیڑے لوگ ہونگے او منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب ہونگے یا رسول اللہ حضور او کس طرح عزیز ہو گئے جننا تو آڈہ زخری کردار نہیں وے کیا جننا تو آڈیاں واللیلیاں زلفانی وے کیا جننا غامین دے کنڈلیاں سیندہ سیرانی وے کیا علم نشرہ دے سیندہ نہیں وے کیا یدلہ دے گورے گورے ہاتھ نہیں وے کے والا مرکہ دی جان نہیں وے کی حضور تو آڈی چال کر رفتار نہیں وے کی حضور تو سنگ فرمایا تو آڈے تو بعد جیڑے لوگ ہونگے او منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب ہونگے یا رسول اللہ حضور او کس طرح عزیز ہو گئے میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے سخابہ سن لو جی کملی والیا فرمایا تو آڈے ویچو کسے کلمہ پڑیا میری آوال لیل دیا زلفاں وے کے کسے کلمہ پڑیا بدو خوادہ چیرا وے کے کسے کلمہ پڑیا نمنہ شرادہ سینہ وے کے کسے کلمہ پڑیا یدلہ دے گورے گورے خاتھ وے کے کسے کلمہ پڑیا میری چال نرفتار وے کے کسے کلمہ پڑیا درختانو ٹور دیاں وے گے کسے کلمہ پڑیا پتھرانو کلمہ پڑ دیاں وے گے اے میرے سغابا جی آقا فرمایا سغابا فیرونانو میں عزیز کیوں نایا کھا جنام انو وے کیا بھی نہیں ہونا پین وے کیا نالے میرے کلمیں پڑنگے نالے اپنیاں جانا میں محمدوں قربان کرنگے انہ انو میں عزیز کیوں نایا کھا جنام انو وے کیا بھی نہیں ہونا پین وے کیا نالے کلمیں پڑنگے نالے اپنیاں جانا میں محمدوں قربان کرنگے شاعر نے بڑے کمال دیا کاسی کی تھی ہے شاعر بول گیا میں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو اے شیر میں نا رال کے پڑ لو اگر تسی رال کے نانا پڑیا جیڑا بندہ نا بولیا نو میں ہونے ہی کھڑا کرنا دیکھو نماز جنازہ تھی اینڈ والی دعا ہونے ہی سننے تو پس تو سا سارے جانا ہے تو سویرے ملے وے چندال آگے جانا لہو جی اے ہو بندہ جی پھر دے ٹور دے بندن تے دال آ لیا اے ہو بندہ جی جیڑا مردن بھی دال آنو باز نہیں آیا تو یہاں سبان اللہ تے گزارا کر لو شیر تے گزارا کر لو جی نہیں پھر کوئی گال نہیں نماز جنازہ باستے کوئی نہیں گال لیا نا کیوں کاری صاحب کر لینے کنیا کو سنن گا دعا سنن گا ہونہ تو چکو ماشاءاللہ نو جوان بزرگان بھی خیارے بزرگان کو دعا او پچھلے شہید بھی چکو ماشاءاللہ ہون پڑو ہمیں ہی اپنا اے تھوڑی جی حرکت دیو تھوڑا جا بول لو پتہ لگے کہ تسیل سرکاردہ ذکر سنن آئے ہو اے میں تو آڑی آواز سننی ہے کہ نہیں کہ کوئی گال نہیں میں نے ترلہ منت پاکے تو دو وجہ تاکہ تقریر کاری لمانگ ہو ہاں تو ان تسیل زرا محبت کر لو او سرکاردہ روزہ ہے اشارہ اشارہ کار کار کے ہمیں اپنا وہ کہہ دیں باستے زور لانا سینے دے تو آڑی آواز سننے چکو ماشاءاللہ ہمیں اپنا وہ کہہتے ہیں میں صدقے جوان چھوڑے چھوڑے بچے ہیں نا آدھ جکے ہیں لیکن اجڑے نو جوان لے اپنیان جوان لے سلامت لاکیا کھو ہمیں اپنا وہ کہہتے ہیں تو سے بھی تھوڑا جیا اکی ہو وہ مدینے والدہ سخارہ لے گیا کھو ہمیں اپنا وہ کہہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہہتے ہیں ہمیں اپنا ماشاءاللہ پڑھ دیں ہمیں اپنا وہ کہہتے ہیں مجدان سوڑا لے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے تو سے بھی چکوات ہمیں اپنا وہ کہہتے ہیں محبت ہو مجدان سوڑا لے مجدان سوڑا لے ہمیں اپنا ہمیں اپنا ہمیں سینے ہمیں رکھتے ہیں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت وہ تو ایسی ہو جیڑے میرے آقا نو تکلیفہ دیندے نے جیڑے میرے آقا نو پتھر مار دے رینے قسم خدا دی کملی والے نے اون آواز سے بھی بند دعا نہیں کی تھی میرے پتوارے آقا نے اون آواز سے بھی ہدایت دیا دعا ماں منگیاں نے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے گھے دعا اکثر کہیں لاؤ کہیں لاؤ کہیں لاؤ مثال ایسی شرابت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں وہ واپت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں اینایت ہو تو ایسی ہو نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے سجا ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر ایک پورا حال گونجنا چاہیے دیں پتہ لگے نبی دیاشق آج جس گھردی اندر پیٹھ کے آمینہ دا لالداد سکر پہ کر دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سجا ہاتھ چوکے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت مصطفیٰ جانے رحمت پیلا